راکھ سب آپ کہتے ہیں کہ بچے کو گھورنا بھی نہیں ہے بچے کو سختی بھی نہیں کرنی ہمارے ماسٹر صاحب نا ڈنڈے مار مار کے ہماری چمڑی اُدھائڑ دیتے تھے اور ہاتھ پہ جب مارتے تھے ان کو تسلیح نہیں ہوتی کہتے نہیں الٹا ہاتھ کرو پھر اس پہ ڈنڈے مارتے تھے ہم تو دیکھیں میں ہمارے ڈپٹی کمیشنر لگا ہوا ہوں یہ دیکھیں میرا یہ پروفیسر میرا بھائی چھوٹا ہے وہ پروفیسر لگا ہوا ہے تو یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں دیکھیں اس کا جواب جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بہت سال پہلے دیا تھا انہوں نے فرمایا تھا اپنے بچوں کی تربیت اپنے جیسی مت کرو کیونکہ وہ تمہارے زمانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ایک گاؤں میں جس پرائمری سکول میں ہم پڑھتے تھے اس پرائمری سکول میں جو اس بچے کے پاس ایکسپوئیر تھا نا وہ بہت کم ایکسپوئیر تھا آج کا جو آپ کا بچہ ہے وہ آپ کی نسبت بہت مختلف ہے اس کے پاس ڈیٹا موجود ہے اس کے پاس ایکسپوئیر موجود ہے اس کے پاس انفرمیشن کا پورا کا پورا ایک طفان ہے اس کے پاس تو اس کے ساتھ آپ کو اپنی پیرنٹنگ کو ری ایڈجسٹ کرنا پڑے گا اور یہ حضرت علی نے آج سے کتنے سال پہلے یہ بات ہمیں بتائی تھی کہ جو نئے زمانے میں جو نئے چیلنجز ہوں گے اس کے حساب سے اپنے بچے کو آپ کو دینا پڑے گا دوسری بات یہ ہے کہ اکثر یہ ہر زمانے میرے دادا بھی کہا کرتے تھے کہ زمانہ بڑا خراب ہے میرے ابا بھی کہتے ہیں پتر انہ زمانہ بڑا خراب آ گیا ہے ہم سب کا بھی یہ خیال ہے کہ زمانہ بڑا خراب آ گیا جو انسانی تاریخ میں سب سے پرانی لکھی ہوئی تحریر ملی ہے وہ پندرہ ہزار سال پرانی ہے وہ ایک پتھر پر لکھی ہوئی تھی جب اس کو نکالا تو کوئی دنیا کی زبان ایسی معلوم نہیں تھی جس سے وہ پڑھی جا سکے پانچ سال ریسرچ کر کے اس زبان کو دریافت کیا گیا کہ اس پر کیا لکھا ہے آج سے پندرہ ہزار سال پرانی ہے جب اس کو پڑا گیا تو اس پر ہی لکھا ہوا تھا زمانہ بہت خراب ہو گیا ہے اور اب یہ ختم ہونے والا ہے جس کو کہتے ہیں کل جگ آنے والا ہے کوئی نہیں آواز آ رہی ہے کہ یہ کل جگ آنے والا ہے زمانہ بہت خراب تو پندرہ ہزار سال پہلے بھی لوگوں کا یہ خیال تھا اب یہ ہے کہ یہ کوئی نیا خیال نہیں ہے زمانہ وقت کے ساتھ چلتا ہے اور ہم وہیں رکے ہوئے ہوتے ہیں میرے والد صاحب مرہوم نہ کہتے تھے یار ملتان دے ویچو کلہ تھا وہاں کلے دی ریڑ تھے پجابی سمجھتے ہیں آپ وہ تھے کلفی ہے بھئی کیا زبردست کلفی میں سکول پڑھ دا ہوں دا سی کلفی کھاندے سی ویسی کلفی میں نے زندگی میں کبھی نہیں کھائی اچھا میں اپنے اببا کیسے یہ سنتا رہتا تھا بہت سالوں کے بعد جب میرے اببا کا انتقال بھی ہو گیا تو میں وہاں تو مجھے چانک خیال ہے تو ایک کلفی کی دکان تھی تو میں نے گیا تو آپ یقین کریں گندی سی کلفی تھی مکھیاں اس پر بیٹھیں ہوئی تھی بالکل بدزائقہ تھی تو میں نے یہ سوچا کہ یہ کیا میرے والد صاحب تو بہت زبردست آدمی تھے اصل میں والد صاحب اس میں کلفی تلاش نہیں کر رہے تھے وہ نویں جماعت کا بچہ تلاش کر رہے تھے اور اس کو وہ کلفی سے ریلیٹ کر رہے تھے تو بعض وقت ہم اپنی ان روایات کو جن کو ہم بہت اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں ان میں ہم اب چنا بچپن تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور روایات کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا اب ہم دوبارہ وہاں جائیں مطلب ہے مجھے یہ یاد ہے کہ میں جب اپنے ابھی سکول میں اسلامبابی سکول میں کیا وہ اتنا گندہ سکول لگ رہا تھا اور ہم کہتے تھے ہمارا جو ہے بہت زبردہ سکول ہے اس کو گندہ سا ٹوائلٹ تھا تو ہمارا وہ جو ٹائم تھا نا ہم اس ٹائم کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں اس لیے ہمیں پرانی روایات کے ساتھ بہت محبت ہوتی ہے لیکن جو بچہ ہے نا وہ آج کل کا بچہ یہ کہہ رہا ہوگا پندرہ سال کے بعد ہمارے زمانے میں تو بات ہی اور ہوتی تھی اور وہ آج کل کے بچے تو بالکل ہیں تو اس لیے ہمیں ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے بچوں کے ساتھ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز چینج ہوتی ہے نا وقت کے ساتھ وہ ڈیفینیشنز چینج ہوتی ہیں مثلا ایک آدمی آیا ہم سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہم سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اگر اس بندے کے ذہن میں ویلیو اس بات کی ہے کہ اگر لوگ کھڑے ہو جائیں گے تو میری بڑی عزت ہوگی جب فوٹو کھینچا گیا تو مجھے سینٹر میں کھڑا کیا گیا اگر اس نے یہ کہا جیسے صحابہ کھا کرتے تھے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے ہمارا بڑا دل کرتا تھا کھڑے ہو جائیں بڑا دل کرتا لیکن ہم ہوتے نہیں تھے اس لیے کہ نبی نے ہمیں منع کیا تھا میری بات سمجھ رہے ہیں نا تو چیزوں کے غیرت کی ڈیفینیشن کچھ اور مثلا یہ مثال میں کئی دفعہ میں نے دی ہے میری بیٹی ڈاکٹر ہے تو میں جب اس کو سناتا ہوں وہ انراض ہوتی کیونکہ ہائپوثیٹیکل بات کہ اچانک میں جا رہا تھا تو اچانک میں دیکھا کار کے اوپر میری بیٹی ایک لڑکے کے ساتھ جا رہی ہے میں نے کہا لڑکے کے ساتھ جا رہی ہے اور گھر آگے میں نے بیوی پہ چڑھائی کر دی کہ شرم نہیں آتی اس لیے اس کو ڈاکٹر بنایا تھا پتہ نہیں کون لڑکا تھا میں نے زندگی نہیں دیکھا فرنٹ سیٹ پہ اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی ہم جٹ ہوتے ہیں فلانے ہوتے ہیں اور میرے لیے بڑا غیرت کا مسئلہ ہو گیا آ جانے دوں میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا یہ کر دوں گا اگر میری ویلیو سسٹم کے اندر یہ بے غیرتی ہے تو اچھا فرض کریں وہ آئی اور آکے کہا کدھے جی تم اس نے کہا بو یہ میرا کلاس میٹ ہے اس کی دادی امہ بلکل ان کو بچاری کو بیٹ سورز ہوئے ہوئے ہیں اور ان کو پریلسز ہوا ہے تو وہ نرس گئی تھی اسے فولیز نہیں ڈال رہا تھا تو یہ میرا ساتھ کلاس فر تو اس نے مجھے کہا کہ جا کے میری دادی امہ کے فولیز ڈال دو تو میں اس کے ساتھ گھر فولیز ڈال لیں گئی تھی تو اگر میری ویلیو سسٹم کے اندر یہ ایمپتھی ہے میری ویلیو سسٹم میں یہ بات بہت ہی اچھی ہے تو میں کہوں گا بیٹا بہت اچھا کیا تم نے ویریون اصلاح تمہیں عجر دے گا اور بیٹا تم آؤ چاہ پی کے جانا کہاں ہوتے ہو تمہارے ابو کہاں ہیں میرا ویلیو سسٹم تو اصل میں پیرنٹس کو اپنے ویلیو سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے وہ بچہ جو ویسٹ میں رہا ہے اس کے لیے کھڑے ہو کے اب وہ حضور کر کے دو قدم پیچھے چڑنا اس کے ویلیو سسٹم میں یہ عدب نہیں ہے اس کے ویلیو سسٹم میں عدب کچھ اور ہے اور پیرنٹس کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کے ویلیو سسٹم میں عدب کیا ہے ایمپتھی کتنی ہے یہ اس کے نزدیک عدب ہے اس کے علپ سروس اس کے نزدیک عدب نہیں ہے تو یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا اور دوسرا میں عرض کروں کہ کل بھی میں یہ بات عرض کی تھی کہ پیرنٹنگ کا جب آتے ہیں خواتین خاص طور پر وہ ایک لسٹ لے کے آتی ہیں کہ میرا بیٹا جھوڑ بولتا ہے میرا بیٹا چھوٹے بھائی کو مارتا ہے میرا بیٹا پڑھائی میں ٹھیک نہیں ہے میرے بٹے کے اندر یہ عادت ہے بری تو میں یہ سیکھنے آئی ہوں کہ میں کیا کروں کہ میرا بیٹا انسان بندے کا پتر بن جائے میں ان سے عرض کرتا ہوں پیرنٹنگ بچوں کی تربیت کا نام نہیں ہے پیرنٹنگ ماں باپ کی تربیت کا نام ہے کہ ماں باپ کیا کریں کہ جس کی وجہ سے بچے ٹھیک ہو جائیں تو اس تھوڑے وقت میں بہت تفصیل سے تو میں نہیں بتا سکتا لیکن مختصر سمری جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ پلیز یہ یاد رکھئے کہ انسان جو ہے وہ پولر بیر نہیں ہے وہ تطلی کی نایاب نسل نہیں ہے کہ اگر ہم نے اس کو نہ بچایا تو وہ ختم ہو جائے گا اگر کوئی شخص بچہ پیدا کر کے اس بچے پر توجہ دے کر اس کو باقردار انسان نہیں بنا سکتا تو میرمانی کر کے بچہ نہ پیدا کریں انسان دنیا سے ناپید ہونے والا نہیں ہے آپ کے اوپر یہ مجبوری نہیں ہے کہ جس طرح آپ نے تطلیوں کی افضائش نسل کرنی ہے اور پولر بیر کو بچانا ہی بچانا ہے اور فلانی نایاب مچھلی کو بچانا ہی بچانا ہے ورنہ کم ہو جائے گی دنیا سے اس کی نسل انسان کی نسل کم ہونے والی نہیں ہے اگر آپ نے ایک بچہ دنیا میں لے کے آئے ہیں تو پھر آپ یاد رکھئے اور خاص طور پر اس کے اندر اگر آپ دو میاں بی بی کام کر رہے ہیں تو میربانی کر کے کچھ ایسی ایرنجمنٹ کیجئے کہ کچھ بریک لیجئے یا کچھ اور ایرنج کے وہ بہت لکی ہیں جن کے گرینڈ پرنٹس اویلیبل ہیں کیونکہ جو وہی ٹائم تو سات آٹھ سال کی عمر کا ہے جس میں بچے کی فاؤنڈیشن بننی ہے اور اسی میں اگر آپ یہ سوچتے رہے کہ اگر میں دو دو ڈیوٹیاں نہیں کروں گا میری بی بی کام نہیں کرے گی تو پھر اس کے پاس الگ سے گاڑی کیوں ہوگی کیسے ہوگی اس کے پاس برینڈڈ جوتے کیسے ہوں گے یہ برینڈڈ کلپز میں جا کے کھیلے گا کیسے لیکن آپ امیجن کریں کیا بیس سال کا آپ کا بیٹا جس کے پاس ایک مرسیڈس ہو لیکن اس کی دو گرل فرینڈ ہو اور وہ ڈرگز میں اڈکٹڈ ہو وہ زیادہ بہتر ہے یا ایک سائیکل پر جانے والا بچہ جو کہ باکردار ہو اور جس کے پاس ابھی گاڑی نہ ہو وہ بیس سال بعد آپ وہ والا بچہ پسند کریں گے کہ یہ والا بچہ پسند کریں گے پھر بھی میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کوئی گیرنٹی دے دیں گے لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایک بیلنس رکھیں اپنی قولیٹی آف لائف میں اور سٹینڈر آف لائف میں انفورچنیٹلی ہم سٹینڈر آف لائف کو قولیٹی آف لائف کہتے ہیں پلیز اس بریق سے فرق کو سمجھئے سٹینڈر آف لائف is different قولیٹی آف لائف is different سٹینڈر آف لائف یہ ہے کہ آپ کے پاس زبردست بیڈ ہے اور آپ کے کمرے میں ائر کنڈیشننگ سسٹم لگا ہوا ہے لیکن قولیٹی آف لائف یہ ہے کہ آپ کو عام سے بستر پر بھی آرام سے نید آ جاتی ہے یہ فرق ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے جو پیرنٹس ہیں کہ آپ نے لیکن اگر اللہ نے آپ کو وسائل دیئے ہوئے ہیں کوئی آپ کے پاس arrangement ہے تو میں یہ تو نہیں کہتا پیسے کمانا بری بات ہے پیسے کمانا تو اللہ نے خیر کہا ہے پیسے کو پیسے کمائیں گے تو ڈاکٹر صاحب کی مسجد میں آپ پیسے دیں گے یعنی میرا کہنے کا مطلب ہے کہ خیر کا کام آپ طوی کر سکیں گے آپ کا خیر کا پوٹینشل بڑھ جائے گا خیر کا پوٹینشل بڑھ جائے گا لیکن یہ کمپرومائز نہیں کرنا آپ نے اپنی قولٹی آف لائف کو on the you know in compare to standard of life